اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا ہاتھ جال ہیں آپ لوگوں کے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ الحمدللہ عید کی تیاریوں میں مجھول ہوں گے آج میں نے سوچا چلے میں آپ لوگوں کو کھیمے کا پراتھا بتا دیتی ہوں کھیمی کا نان پراتھا تو سب بناتے ہیں کھیمے کا نان آپ کو سکھاتے ہیں تاکہ آپ کے گھر میں کچھ ڈیفرنٹ سی چیز بن جائے تو آپ پہلے نان کے ایمریڈینس لکھئے نان کی جو دیکھیں دو اتنا سوفٹ ہے جس میں بھی ایسٹ دلتی ہے وہ چیز ہمیں سوفٹ گوندی جاتی ہے اور اس کو رائز کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے تو ہم نے اس کے لیے لیا تھا تین کپ میدہ جس میں ہم نے چینی ڈالی تھی 1 ٹی بل سپون انسٹنٹ ایسٹ ڈالی تھی 2 ٹی سپون اس کے بعد میں نمک 1 ٹی سپون دودھ آدھا کپ اویل یا گھی 3 ٹی بل سپون ملٹڈ بٹر 2 ٹی بل سپون لیسن کا پاوڈر 1 ٹی سپون اس کے بعد میں ہم نے اس میں دیا تھا انڈا 1 ایک انڈر ڈالنا ہے اور پھوڑا سا ہم برش کریں گے لیکن اگر آپ تبے پہ کر رہے ہیں تو برش کرنے کی ضرورت نہیں ہے آون میں بیک کرتے ہیں تو برش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور تیل چاہیے تو تیل آپ اس کے اندر ڈالنا چاہیے اندر ڈال کے گوندیں یا اوپر لگا دیں اپنی مرزی ٹھیک ہے کیمہ پہ آجائیے کیمہ جس طرح آپ دھر میں بھناوا ڈرائی دھونتے ہیں تو ایک پاؤ ڈیر پاؤ آدھا کلو جتنا کیمہ لیجے اس میں تھوڑا سا کیمہ موٹا لیجے گا تھوڑا سا اور اس میں آپ نے 1 یا 2 ٹی بل سپون تیل گرم کرنا ہے اس میں آپ نے جنجر ڈالک پیسٹ ڈالنا ہے پھوڑی سی چاپ پیاز ڈال دیجے اور کیمہ ذرا سا اس کو سوٹے کریں گے سوٹے کرنے کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا شامل کر دیا تھوڑا ساتھ میں جتنے آپ کے سیزننگز ہوتے ہیں گھر میں پانچ ہوتے ہیں وہ پانچ ہو جائیں گے دھنیا پاؤڈر 1 ٹی سپون زیرہ بھناوا کٹابا 1 ٹی سپون چلی پاؤڈر 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون اور جنجر گالک پیس 1 ٹی سپون یہ سب کو چلا گیا آپ نے اس کو کیمہ کے ساتھ اچھی طرح کٹر کا پانی ڈال کے بھونائیں 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 اچھی طرح بھونی ہے اور پانچ دس منٹ کے لئے کور کر کے چھوڑ دیجے کیمہ ہے پٹا پٹ گل جائے گا جب آپ دیکھیں کہ پانی خوشک ہو رہا ہے کیمہ سوکھ رہا ہے تو آپ نے اس میں ہرا دھنیا آپ کو نظر آ رہا ہے کٹاوا ڈالنا ہے ہری میرچ کا ٹی وی ڈالنی ہے اور اوپر سے تھوڑا سا گرم مسالہ پاورڈر سپرنگل پھٹ گئے اوکی میں کو بلکل تھنڈا ہونا چاہیے اس میں فرنگ کرنے سے پہلے اب یہ دیکھیں گے ہمارا خمیر اچھی طرح اس میں خمیر آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے پانچ ڈالن کر لیا پانچ ڈالن کرنے کے بعد آپ نے اس کے پیڑے بنا لیں گے hibern ہی ہ Ph اچھا جی تین کپ مہدے میں آپ کی تین نان بنیں گے تب کو ننچے سے آگ لگا دیجے جلا دیجے ٹھیک ہے ایک ٹماتر بلینڈ کر کے ڈالنا ہے تو وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں پی میمے اس کو آپ اٹھائیں گے چاروں طرف سے دیکھا دیکھا آپ کی مرضی ہے آپ ہاتھ سے پھیلا لو آپ کی مرضی ہے آپ ہلکے بیلن سے کر لو مزید کرنے ہلکے ہاتھ سے بہت ہلکا ہاتھ اب اپنے ہاتھ سے ٹھیک ہے اب میں اس کو لے کے جا رہی ہوں تبوے پہ اور دونوں سائد پہ ہمیں اس کو کک کرنا ہے ہلکی آنچ پہ اور پھر ہم اوپر سے اس پہ تھوڑا سا تل ڈال دیں اور گھی لگائیں گے ٹھیک ہے بہت پیار سے پری ہیٹر توا ہے ہمارا اور تبوے کی آنچ آپ دیکھ لو ٹھیک ہے ہلکی آنچ ہے بہت ہی نیچرلی نان بن رہا ہے پراتھا نہیں بن رہا ہے پراتھے کی آنچ آپ زیادہ رکھ سکتے ہیں لیکن نان کی آنچ آپ کو تھوڑی سی دیر کے لیے ہلکی رکھیں یہ دوسرا میں نے فل کیا ہے بہت ہلکے ہاتھ سے بہت زیادہ ڈuszて بہت بہت 2 ڈش ڈیو 4 ڈیو ڈیو ڈیب دوسرا آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ایک آئیڈیا ہے ٹھیک ہے میں نے یوں یوں گنگی سے کیا تھا اس کو آپ موسیقی ٹھیک ہے سب کے گھر میں ایسے چمچے سپون ہوتے ہیں آپ کو اگر نیٹنیس نہیں لگ رہی نا خون سے کرنے میں تو you can use this spoon بہت آرام سے اٹھائیں گے بہت پیار سے اٹھائیں گے اچھا جی یہ ڈن ہے ہمارا آرام سے پیار سے نکالیں گے چار پیس کر لیجئے بیچ سے آدھا کر دیجئے آپ کی مرسی ہے اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے ہم اجازت انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک اور اپیسوڈ میں ملاقات کروں گی تب تک کے لیے مجھے سمیرہ کو اجازت دیجئے سویت اور سیوری بائی شیف سمیرہ کا پیج جلدی جلدی لائک کیجئے آپ کیوں اتنے تھنڈے پڑ گئیں پلیز جلدی جلدی لائک کیجئے اپنے دوستوں کو اپنی فیملی کو اپنے رشتداروں کو سب کو بولیں to like and join her page I would be very very grateful and oblige thank you so much see you soon اللہ حافظ موسیقی